غیر علالیاں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیا فیڈرز کے حساب سے مختلف رکھا گیا ہے دورانیا دو سے چھے گھنٹے کے درمیان ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پرویز رشید نے چودری نسار کے انٹریو پر رد عمل دیتے ہوئے کہا میں نواز سنیت کے ساتھ آنے میں خوش ہوں ہر مشکل وقت میں اپنے قائد کا ساتھ دوں گا سینیٹر پرویز رشید کا کہنا تھا کہ کارکن کا فرض ہے اپنے قائد کے ساتھ چلتا رہے کارکن قائد کو مشکل میں تنہا نہ چھوڑے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈان لیگ کی رپورٹ شائع کی جائے صحافی کے سوال کیا کہ حکومت تو آپ کی ہے جس پر پرویز رشید نے مسکراتے ہوئے کہا اس حکومت نے مجھے نکال دیا تھا یاد رہے کہ روز چوجی نسار نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کی گاڑی سے اترنے والا اوٹ پٹانگ بیانات دیتا ہے نون کا شین بننا قبول ہے لیکن مسلم لیگ ایم اے کے ساتھ کام کرنا ناممکن ہے سابق وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ڈان لیگز میں مریم نواز کا نام نہیں تھا وزیراعظم شاہدکہ کارن عباسی نے نگراند وزیراعظم کے لیے وفاقی کابینہ کا اجناس آج طلب کر لیا ہے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے وفاقی کابینہ کا اجناس آج طلب کر لیا ہے جس میں نگراند وزیراعظم کے نام پر غور ہوگا اور اہم قومی امور اور دورہ چین پر کابینہ کے عراقین کو آگاہ کریں گے اجناس میں بجلی کی فراہمی کے الیکٹرک کی فروت اور اداروں کو گیس کی سپلائی کے معاملے بھی زیرے گوھر آئے گا یاد رہے کہ وزیراعظم جمعہ کے روز نیلم جہلوم پن بجلی منصوبے کا اتتاہ کریں گے منصوبے سے سالانہ پانچ اشاریہ ایک پانچ یونٹ بجلی ملے گی ملک کو سالانہ پچپن عرب روپے کا فائدہ ہوگا کئی برس کی تاخیر سے مکمل ہونے والے نیلم جہلوم پن بجلی گھر سے نو سو انتر میگا وارڈ بجلی حاصل ہو سکے گی نو عمر لڑکوں سے زیادتی کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے والے چھے باثر ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درش کر لیا کیا ہے تھانہ جھل چکیاں پولیس کے مطابق نواہی علاقے لکھ موڑ کے رہائشی زہیر آمیر جانگیر تنویر اور رحمت خان سمیت چھے ملزمان اسلحے کے زور پر نو عمر لڑکوں سے زیادتی کی ویڈیو بناتے بعد میں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے تھے پولیس نے ملزمان کے خلاف علاقے کے زمیندار محمد سلیمان کی مدعیت میں مقدمہ درش کر لیا مقدمے کے مدعی نے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں کے ایک فون شاپ پر موجود تھا جہاں پر لڑکوں سے زیادتی کی ویڈیوز کی سیڈی تیار کر کے انہیں سوشل میڈیا پر پھیلایا جا رہا تھا ذرائع کے مطابق واقع میں ملوث ملزمان کے خلاف دسٹرک پولیس آفیسر سرگودہ نے جوائن انویسٹیگیشن ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے جس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان سے تیرہ نو امر لڑکوں سے زیادتی بدفعلی کی ویڈیوز ملی ہیں جن بچوں کے ساتھ بدفعلی کا انکشاف ہوا ہے ان بچوں اور ان کے والدین نے باثر ملزمان کے خلاف کھولے عام کاروائی سے انکار کر دیا تاہم پولیس افسراند کی جانب سے تحفظ فراند کرنے کی یقین دہانی کے بعد شراغ خفیہ رکھنے کی شرط پر بعض لڑکوں کے اہل خانہ نے پولیس کے بیانات کلم بند کرا دیئے دوسری جانب کیس کے مدعی محمد سلمان نے تحفظ فراند کرنے کی اپیل کرتے گا کہ باثر ملزمان کے در سے اہل خانہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے واضح رہے کہ اس سکرد 2015 میں کسور میں ویڈیوز سکینڈل بھی سامنے آیا تھا جبکہ کسور کے گاؤں حسین قانوالا میں سکرد بچوں سے بدفیلی کا شور اٹھا ویڈیوز بھی سامنے آئیں اور اسی گاؤں کے ایک خاندام پر دو سو چوراسی لڑکوں سے بدفیلی کا الزام لگا جس کے بعد وزیراعظم کے حکم پر ڈی آئی جی ابوبکر خدا بخش کی سربراہی میں پانچ رکھنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے واقعی کی تحقیقات کی ہیں اور اس کاملے کی تحقیقات کے لیے تحقیقاتی چین نے بیس بچوں کے متاثر ہونے کی تصدیق کی تھی تاہم انسانی حقوق ادارے ایچ آئی سی فی نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ اس سکینڈل میں متاثرہ بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وفاقی حکومت نے رمضان پیکش کے تحت انیس اشیاء ضروریہ پر چار سے پانچ روپے تک سبسری دینے کی سمجیز تیار کر لیے رمضان المبارک کے سسلے میں یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کی قیمتوں پر چھوٹ دینے کے لیے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کی زیرہ صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹری کا اجلاس آج ہوگا اجلاس کے دوران رمضان المبارک میں انیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی سے متعلق سمری پیش اور منظور بھی کی جائے گی سمری کے مطابق رمضان المبارک میں یوٹیلیٹی سٹورز پر انیس اشیاء ضروریہ پر ایک ارب تہتر کروڑ تیس لاکی سبسیڈی دینے کے تجویز بھی دی گئی ہے جس کے بعد چینی آٹا چاول دال گھی تیل بیسن چائے اور خوش دودھ سمیت دیگر اشیاء کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی رمضان پیکج کے لیے آٹے پر چار روپے فی کلو چینی پر پانچ روپے سبسیڈی دینے کی تجویز ہیں جبکہ گھی پر فی لیٹر پندرہ اور آئل پر دس روپے کمی کی تجویز دی گئی ہے آگے بڑھیں آپ کو اپڈیٹ کریں خانپور سے تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں نشائی کھلے عام نشہ کرنے لگے روائل نیوز نے نشائیوں کے کھلے عام نشہ کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی ہے آپ کو اپڈیٹ کریں خانپور سے جہاں تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں نشائی کھلے عام نشہ کرنے لگے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے کوئی بھی کاروائی سامنے نہیں آئی روائل نیوز کی جانب سے نشائیوں کے کھلے عام نشہ کرنے کی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی ہے خانپور میں پولیس سو چکی ہے تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں نشائی کھلے عام نشہ کرنے لگے ہیں جبکہ روائل نیوز نے نشائیوں کے کھلے عام نشہ کرنے کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے آپ کو خانپور سے اپڈیٹ کریں جہاں پر تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں نشائی کھلے عام نشا کرنے لگے ہیں لیکن پولیس خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کسی بھی طرح کی کاروائی سے گریزہ ہیں روائل نیوز نے نشائیوں کے کھلے عام نشا کرنے کی فوٹیج حاصل کر لی خانپور سے آپ کو اس عام خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں پر تھانا سٹی اور صدر کی حدود میں نشائی کھلے عام نشا کرنے لگے ہیں روائل نیوز نے نشہیوں کے کھولے آم نشہ کرنے کی فوٹیج بھی حاصل کر لی ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے حق نواز سے حق نواز آگاہ کیجئے گا مزید کیا تفصیلات ہیں کیا ابھی بھی پولیس کے جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی کوئی اتھانا سیٹی کے حدود لکرمندی میں روزانہ درجن و نوجوان اور مرد چرسو فیون نشہ کے انجیکشن لگاتے نظر آتے ہیں اور یہ نشہ ورشیہ یہ نشہ کے عادی افراد تھانا سیٹی اور تھانا صدر کی حدود سے نشہ فروک کرنے ہونے افراد سے لیتے ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاری اور ذرہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ پولیس اہلکار باقیدہ حرمہ ان سے بٹا حصول کرتے ہیں کارروائی نہ ہونے سے نشہ کے عادی افراد میں دن ببین اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس سے نوجوان نسل تباہ کر آئے گی بہت شکریہ حق نواز آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے اور برطانیہ کی مختلف صحافی تنظیموں سے منسلک صحافیوں نے مل کر پاکستان ہائی کمیشن جیو کے سامنے پاکستان اور برطانیہ میں صحافیوں کے ساتھ ہونے والی نائن صحافی اور میڈیا ورکس کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا مزید دیکھتے ہیں لندن سے بیرو چیف کشور عباسی کیجئے ریپورٹ پاکستان میں صحافیوں کے قتل اور ان کے ساتھ ہونے والی نائن صحافیوں کے خلاف لندن میں پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پاکستان پریس کلاب یوکے اور اوورسیز صحافیوں کی تمام یونینز اور تنظیموں نے مل کر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ برطانی اور پاکستانی صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا جو سلسلہ جاری ہے اسے بند کیا جائے پاکستان میں جس طرح صحافیوں کو پولیس گردی کے ذریعے قتل کیا جارہا ہے انتہائی شرمناک اور قابل مظامت ہے مزاری نے مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو فل فور گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے پاکستان پریس کلاب یوکے کے مرکزی صدر عرشد رچال کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے تمام صحافیوں کی جد و جہد سے حکومت پاکستان میں تمام مطالبات مان لیے ہیں جس پر میں اوورسیز پاکستانی صحافیوں اور پاکستان کے صحافیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آٹھمان ویج بورڈ آباد جو ہے وہ اس کا اطلاق کے لیے منظوری قائلی اور حکومت نے ان سب مطالبات کو مان لیا ہے اس پر میں تمام برطانیہ برسے جتنے بھی کرکن آئے ہیں اور پاکستان آل پاکستان میں جتنے لوگ اسلام بات کٹھے ہوئے تھے میں ان تمام کرکنوں کو تمام قادین کو مبارک بات دے یہ خیال کرتے ہیں کہ جو صحافیوں کے کندوں پر چڑھ کے اقتدار میں آتے ہیں وہ صحافیوں کا ورکرز کا ان کا بھی خیال کریں کیونکہ ان کے بھی فیملیز ہیں ان کے چولے کی روشنی اگر مدم ہو جائے گی تو پھر یہ کندے بھی کمزور ہو جائے صحافی موسم کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے دن رات اپنے اداروں کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے جان و مال اور حقوق کے تحفظ کے ذمہ داری اداروں کے ساتھ ساتھ حکومتیں وقت پر بھی آئید ہوتی ہیں کشور اباسی بیرو چیف رائل نیوز لندن ریپورٹ آپ نے جانی آگے بڑھیں گے روک کریں گے کراچی کا جہاں پر فاروق ستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سیاسی طور پر ایمکیم کو نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے مزید کہا ہمارے امیدواروں کو دوسری جماعتوں میں دھکیلا گیا پتنگیں کٹ کر کسی کے بھی آنگن میں گریں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے ساتھ مردم شماری میں نائنصافی کی گئی الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے کہ الیکٹرک ہر سال گرمیوں میں لورڈ شیڈنگ شروع کر دیتی ہے کراچی میں بارہ بارہ گھنٹی کی لورڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے فاروق ستار کی جانب سے کہا گیا کہ سیاسی طور پر ایمکیم کو نمائندگی سے محروم رکھا جا رہا ہے ہمارے امیدواروں کو دوسری جماعتوں میں دھکیلا گیا جبکہ پتنگیں کٹ کر کسی کے بھی آنگن میں گریں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارے ساتھ مردم شماری میں بھی نائنصافی کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ فاروق ستار کی جانب سے یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے کہ الیکٹرک ہر سال گرمیوں میں لورڈ شیڈنگ شروع کر دیتی ہے بارہ بارہ گھنٹی کی لورڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے سری نگر سے آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا قابض انتظامیہ نے احتجاج روکنے کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں کشمیری میڈیا سیویس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے قابض انتظامیہ نے احتجاج روکنے کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں کشمیری میڈیا سیویس کے مطابق مقبوزہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے قابض انتظام یا احتجاج رکھنے کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں مقبوزہ کشمیر کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں مقبوزہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے خلاف احتجاج جاری ہے جبکہ قابض انتظام یا احتجاج رکھنے کے لیے پابندیاں لگا دی ہیں مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں تعلیمی ادارے آج بھی بن ہیں آگے بڑھیں کابل سے آپ کو اپڈیٹ کریں افغان صوبے غزنی میں رات گئے گوورنر کے کمپاؤنڈ اور پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا حملے میں غزنی کے ڈسٹک گوورنر سمیت سات پولیس اہلکار حلاق ہو گئے ہیں حملے میں افغان سیکرڈی فورسز کے نو اہلکار زکمی بھی ہوئے افغان فورسز کی جوابی کا روائی میں تعلیمان کے ستائیس دہشت گرد مارے گئے تعلیمان کا غزنی کے ظلہ خواجہ آماری پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویہ آپ کو اپڈیٹ کریں کابل سے افغان صوبے غزنی میں رات گئے گوورنر کے کمپاؤنڈ اور پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا حملے میں غزنی کے ڈسٹک گوورنر سمیت سات پولیس اہلکار حلاق ہو گئے حملے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے نو اہلکار زکمی بھی ہوئے افغان فورسز کی جوابی کا روائی میں تعلیمان کے ستائیس دہشت گرد مارے گئے تعلیمان کا غزنی کے ظلہ خواجہ آماری پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویہ بھی کیا گیا چیچہ وطنی سے آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں مبینہ زیادتی کے بعد آٹھ سالہ بچی کو زندہ جھلا دیا گیا جس کیس کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر آلہ سطح کی کمیچی کے واقعے کی جگہ پر پہنچ چکی ہے آپ کو عام خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے چیچہ وطنی سے جان پر کمیچی کیرکین نے اہل محلہ سے تمام معلومات بھی اکٹھی کر لی ہیں اور ٹیم نے واقعے پر شک کی بنیاد پر گرفتار ملزم کی دکان کا معاینہ بھی کیا بلکل آپ کو چیچہ وطنی سے اپڈیٹ کریں جہاں پر مبینہ زیادتی کے بعد آٹھ سال کی بچی کو زندہ جلا دیا گیا تھا اس کیس کے حوالے سے وزیرالہ پنجاب کی ہدایت پر آلہ سطح کی کمیٹی جائے وقوع پہنچ گئی کمیٹی کے راکین نے اہل محلہ سے معلومات اکٹھی کی ٹیم نے واقعے میں شک کی بنیاد پر گرفتار ملزم کی دکان کا بھی معاینہ کیا چار روز قبل بچی نور فاطمہ کو مبینہ زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا آپ کو اپڈیٹ کریں چیچہ وطنی میں جہاں پر دلسوز واقعہ پیش آیا تھا بچی کو زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا اس واقعے پر وزیرالہ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے اور ان کی ہدایت پر عالی سطح کی کمیٹی جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے آگے بڑھیں آپ کو اپڈیٹ کریں میر پور خان سے جہاں پر سربراہ سیند وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم کا سیٹلائٹ ٹان کا دورہ جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم نے سیٹلائٹ ٹان میں آرو پلانٹ کا جائزہ لیا امیر حانی مسلم کی جانب سے کہا گیا کہ آرو پلانٹ بند رہنے کا کوئی جواز قابل قبول نہیں ہوگا آئندہ آرو پلانٹ بند ہوا تو سخت نتائج بھگتنے ہوں گے آپ کو اپڈیٹ کریں سربراہ سیند وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم کا سیٹلائٹ ٹان کا دورہ جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم نے سیٹلائٹ ٹان میں آرو پلانٹ کا جائزہ لیا جسٹس ریٹائرڈ امیر حانی مسلم کا فلٹر پلانٹ بند رہنے کی شکایت پر اظہار برہمی جبکہ آرو پلانٹ بند رہنے کا کوئی جواز قابل قبول نہیں ہوگا یہ کہنا تھا آمیر حانی مسلم کا آئندہ آرو پلانٹ بند ہوا تو سخت نتائج بھگتنا ہوگے میر پرخواست میں سربراہ سیند وارٹر کمیشن جسٹس ریٹائر امیر حانی مسلم کا سیٹلائٹ ٹان کا دورہ اور جسٹس ریٹائر امیر حانی نے سیٹلائٹ ٹان نے آرو پلانٹ کا جائزہ لیا سرگودہ سے آپ کو ہم خبر سے اگاہ کریں سالم انٹرچینج پر کار سے بڑی تعداد نے اسلحہ برامد ہوا ہے کار سے تیرہ آٹومیٹک رائفلز چوالیس ہزار چار سو بورڈ لیپ ٹاپ اور موبائل فونز برامد کر لیے گئے ایک ملزم ادریس کو گریفتار کر لیا گیا ہے ڈی پیو سوہل چالچی کے مطابق سرگودہ موٹر ویس سالم انٹرچینج پر یانگ کا روائی کی گئی جس میں کار میں سے بڑی تعداد نے اسلحہ برامد کر لیا گیا ہے جبکہ ایک ملزم ادریس کو بھی گریفتار کر لیا گیا ہے کار سے تیرہ آٹومیٹک رائفلز لیپ ٹاپ اور موبائل فونز برامد ہوئے ہیں ڈی پیو سوہل چوہل چالچی کی جانت سے یہ کہا ہے کہ ایک ملزم ادریس کو گریفتار کر لیا گیا ہے سرگودہ سے آپ کو اپڈیٹ کریں موٹر ویس سالم انٹرچینج پر کار سے بڑی تعداد میں اسلحہ برامد ہوا کار سے تیرہ آٹومیٹک رائفلز لیپ ٹاپ اور موبائل فونز برامد ہوئے ایک ملزم ادریس کو گریفتار کر لیا گیا ہے ابھی پیشامر سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈی جی فوڈ آثورٹی خیبر پاکتون خار ویاز محسوس کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہیں اکیس مارس سے بانہ اپریل تک چھہ ہزار ایک سو نوے دکانوں میں چھاپیں مارے گئے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دو ہزار تین سو ستر کلو گرام زائد المیاد اشائے خوردونوش کو طلب کر دیا گیا جبکہ بیکری کساب کانے اور دیگر دکانوں کی چیکنگ کی گئی پیشاور میں مختلف دکانوں پر پندرہ لاکھ روپے کے جمعانے کیے گئے پیشاور میں ڈیڑھ ہزار سے زائد دکانوں میں نوٹیس جاری کیے گئے کیے پی میں چھبیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے جمعانوں کی مد میں جمع کیے گئے اشائے خوردونوش تیار کرنے والی نو فیکٹریز اور بیکریز سیل کر دی گئیں خوردونخواہ اریاز محسود کی پریس کانفرنس جس میں اکیس مارچ سے بار اپریل تک چھہ ہزار ایک سو نوے دکانوں میں چھاپے مارے گئے دو ہزار تین سو ستیار زائد المیاد اشائے خوردونوش کو طلب کیا گیا بیکری میں کساب کانے دیگر دکانوں کی چیکنگ کی گئی مختلف دکانوں پر پندرہ اکاون لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا جبکہ پشاور میں ڈیڑھ ہزار سے زائد دکانوں کو نوٹس بھی جاری کیے گئے کئی پی میں چھبیس لاکھ باسٹھ ہزار روپے جرمانوں کی مدنے جمع کیے گئے اشائے خوردونوش کی تیار کرنے والی نو فیکٹریز اور بیکریز بھی سیل کر دی گئی ہیں دو سو اٹھتر تعلیمی اداروں اور اکیامنے سنتوں کی چیکنگ بھی کی گئی الیکشن کمیشن زلہ ناروال کی ہلکہ بنگیوں کے اعتراضات پر اہم سوات ہوئی ناروال کی قومی اسیملی حلقوں پر آٹھ سبائی حلقوں پر پانچ اعتراضات دائر ہیں الیکشن کمیشن گجرات کے قومی اسیملی حلقوں کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کا لیا گیا فیصلہ چودہ اپریل کو شام چار بجے سنایا جائے گا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جارہا ہے زلہ ناروال کی ہلکہ بنگیوں کے اعتراضات پر آج اہم سماعت ہوئی جس میں ناروال کے قومی اسیملی حلقوں پر آٹھ جبکہ سبائی حلقوں پر پانچ اعتراضات دائر ہیں الیکشن کمیشن میں گجرات کے قومی اور سبائی اسیملی حلقوں کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کا لیا گیا ہے جبکہ یہ فیصلہ چودہ اپریل کو شام چار بجے سنایا جائے گا آگے بڑھیں پشامر سے آپ کو اپڈیٹ کریں کارخانوں چوکی کے قریب رات گئے پولیس کا خواتین پر مبینہ تشدد سامنے آیا چوکی انچارز نے چار خواتین کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا خواتین کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ چوکی انچارز نے پیسے نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ خواتین پر تشدد نہیں کیا اب واقعی کی تفتیش جاری ہے مبینہ تشدد سے متعلق ریپورٹ تھانہ حیات آباد میں درش کر لی گئی ہیں خواتین کا تعلق کپڑے کی سمگلنگ کرنے والے گروہ سے ہے پشاور میں کارخانوں چوکی کے قریب رات گئے پولیس کا خواتین پر مبینہ تشدد کیا گیا چوکی انچارز نے چار خواتین کو حوالات میں بند کر کے تشدد کیا خواتین کی جانب سے یہ الزام آئد کیا گیا چوکی انچارز نے پیسے نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ پولیس کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ خواتین پر تشدد نہیں کیا گیا واقعی کی تفتیش جاری ہے مبینہ تشدد سے متعلق ریپورٹ تھانہ حیات آباد میں درش کر لی گئی ہے خواتین کا تعلق کپڑے کی سمگلنگ کرنے والے گروہ سے بتایا جاتا ہے پیشاور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کار خانہ چوکی کے قریب رات گئے پولیس کا خواتین پر مبینہ تشدد خواتین کی جانب سے یہ الزام آئد کیا گیا ہے کہ چوکی انچارز نے چار خواتین کو حوالات میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا چوکی انچارز نے پیسے نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ خواتین پر تشدد نہیں کیا گیا واقعی کی تفتیش جاری ہے مبینہ تشدد سے متعلق ریپورٹ تھانہ حیات آباد میں درج کر لی گئی ہے خواتین کا تعلق کپڑے کی سمرکلنگ کرنے والے گھروہ سے ہے کار خانہ چوکی کے قریب رات گئے پولیس خواتین پر مبینہ تشدد کیا گیا جبکہ چوکی انچارز نے چار خواتین کو حوالات میں بند کر کے تشدد کا نشانہ بنایا خواتین کے جانب سے یہ الزام آئے کیا گیا کہ چوکی انچارز نے پیسے نہ دینے پر تشدد کا نشانہ بنایا پولیس کی جانب سے یہ موقف اختیار پر تشدد نہیں کیا گیا واقعے کی تفصیح جاری ہیں اور کراچی میں گرمی کی شدت برقرار ہے شہر میں آج بھی پارا چالیس ڈگری کو چھونے کا امکان ہے میک میں موسمیات کے مطابق آج شہر میں موسم گرم اور خوشک رہے گا کراچی میں آج پارا چالیس ڈگری کو چھو سکتا ہے میک میں موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ شہر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اٹیس سے چالیس ڈگری رہنے کا امکان ہے جبکہ اس وقت درجہ حرارت تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ ہے ہوا میں نمی کا تناسب انتیس فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے آگے بڑھیں لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں جہاں پر چیف ایگزیکیٹیو لیسکو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایسی ساؤٹ سرکل کی ریکاوری ایک سو فیصد ہے ایس آئی کی بنائی گئی ٹیمز نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار تین سو نوے کنیکشنز چیک کیے ایک ماہ کے دوران کل دو سو پچپن بجلی چوروں کے خلاف درخواست دی گئی چیف ایگزیکیٹیو لیسکو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ابھی تک سو کے قریب مقدمات درج ہوئے ہیں لاہور سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایسی ساؤٹ سرکل کی ریکاوری ایک سو دو فیصد ہے ایس آئی کی بنائی گئی ٹیمز نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار تین سو نوے کنیکشنز چیک کیے ہیں لاہور سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کیا جا رہا ہے جہاں پر ایسی ساؤٹ سرکل کی ریکاوری ایک سو دو فیصد ہے جبکہ ایس آئی کی بنائی گئی ٹیمو نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار تین سو نوے کنیکشنز چیک کیے ایک ماہ کے دوران کل دو سو پچپن دجلی چوروں کے خلاف درخواست دی گئی تھی جس میں سے ابھی تک سو کے قریب مقدمات درج ہیں چیف اگزیکٹیو لیسکو کی جانب سے ایسی ساؤس سرکل کی ریکاوری ایک سو دو فیصد رہی ایس آئی کی بنائی گی ٹیموں نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار تین سو نوے کنیکشنز چیک کی ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ روائل نیوز مباشر جنجوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مباشر مزید آگاہ کیجئے مختلف قسم کی ٹیمیں بنائے گی ایکسن کورڈ لاکپس کی جانب سے کینٹر ڈویزن کی جانب سے ایکسن ڈیفینس کی جانب سے مختلف قسم کی ٹیمیں بنائے گی جو مختلف جگہ پہ چیک کرتی رہی تھی ٹھیک ہے بہت شکریہ مباشر جنجوہ آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا اہم خبر سے آگاہ کریں لندن نے شامی حکومت کی تنصیبات پر حملہ برطانوی وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاز طلب کر لیا ہے کابینہ کے اجلاز میں امریکی اور اتحادی ممالک کے ساتھ دینے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا شامی حکومت کی تنصیبات پر حملہ برطانوی وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاز آج طلب کر لیا ہے کابینہ کے اجلاز میں امریکہ اتحادی ممالک کا ساتھ دینے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کریں شامی حکومت کی تنصیبات پر حملے کے نتیجے میں برطانوی وزیراعظم نے کابینہ کا اجلاز طلب کر لیا ہے کابینہ کے اجلاز میں امریکہ اور اتحادی ممالک کے ساتھ دینے کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا ابھی آپ کو گجنوالہ سے اپڈیٹ کریں جہاں پر ایف آئی اے کی جانب سے انسانی اس مگلس کے خلاف پرینک ڈاؤن کیا گیا ہے پھالیا اور گجنوالہ میں چھاپے مار کر پانچ انسانی اس مگلس کو گرفتار کیا گیا ہے ڈیپیٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ ملزمان میں وزریفکار علی مشتاق علیاز سہیل ریاض اور خالد شامل ہیں انسانی اس مگلس لوگوں کو غیر قانونی طریقوں سے یورپ بجواتے تھے ملزمان ایف آئی اے کو انسانی اس مگلنگز کے مقدمات میں مطلوب تھے گجنوالہ میں ایف آئی اے انیکشن ہیں انسانی اس مگلس کے خلاف فریک ڈاؤن کیا گیا پھالیاں اور گجنوالہ میں چھاپے مار کر پانچ انسانی اس مگلس کو گرفتار کر لیا گیا اور ڈسکا میں پولیس کی اہم کاروائی زاہد ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان سے اسلحہ موبائل فونز کار اور نقلی بھی برامت کر لی گئی ہے ڈسکا پولیس کی جانب سے اہم کاروائی کرتے ہوئے زاہد ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ موبائل فون کار اور نقدی بھی برامت کر لی گئی ہے اور ابھی آپ کو مرید کے سے اپ ڈیٹ کریں سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے قلاب کریک ڈاؤن تین ملزمان گرفتار کر لی گئے جن کے قبضے سے شراب برامت کر لی گئی ہے سٹی پولیس کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے منشیات فروشوں کے قلاب کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تین ملزمان کو گرفتار کر لی گیا جن کے قبضے سے شراب برامت کر لی گئی روائل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویف سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز موسیقی